سسکرائب کریے آریورت انڈیا یوٹیوب چینل کو اور ویل آئیکن دبائیے سارے لیٹیش ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور یہ ایک دم فری ہے نمسکار دوستو آریورت انڈیا میں آپ کا سواگت ہے اور دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹی بی تپیدک یا چھائے روک کے بارے میں یہ روک کیا ہے کس طرح سے اس کا پربھاؤ دیکھا جاتا ہے اس میں بخار آتی ہے پر وہ سمان بخار سے کس طرح الگ ہوتی ہے آج ہم اس سمبند پر چرچہ کریں گے دوستو یادی چھائے روک کے بارے میں بات کریں تو چھائے روک کا سب سے سادھارن اور پرتم لکچھن بینہ کسی روک کے دیکھا جا سکتا ہے یہاں پر آپ اس بات کو دھیان رکھیں کہ چھائے روک پر تکچ گیان ہوتے ہوئے بھی کمجوری کا انبھاؤ کرنا ہو سکتا ہے بہودہ چھائے کے روگی کو اس عبستہ میں چلنے فرنے کی اکچھا نہیں ہوتی ہے اور صدا ایک کمجوری سی بنی رہتی ہے وہے سوستا ہے کہ اسے زیادہ چلنا فرنا نہ پڑے اور وہے ایک ہی جگہ مر بیٹھا رہے ایک ہی جگہ پر رہائے آئے اس کا دوسرا بڑا لکچھن یہ ہے کہ خانسی ہوتی ہے اور تیسرا لکچھن بخار ہوتا ہے ایسے میں آپ یہ سنشت کریں کہ آپ کو بخار آ رہی ہے تو وہ کہیں ٹی بی تو نہیں ہے چھائے میں بخار کی سب سے بڑی وسیستہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بہودہ سام کو ہوتی ہے جو آپ کو بخار آئے گی دوستو وہ سام کے سمیں آئے گی اور جیسے جیسے سام بڑھے گی آپ کی جو بخار ہے وہ سام کے سمیں بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے لکچھڑوں میں محمد سے کف اور کف کے ساتھ رکت آنا بھی ہو سکتا ہے رات کو سوتے سامیں پسینہ آنا بجن گھٹنا جیسے سمسیائیں بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں من اس سے کو سچیت کرنے کے لیے یہ سارے جو لکچھڑ ہیں وہ پریابت ہوتے ہیں ان بتائے ہوئے لکچھڑوں میں سے کوئی بھی ایک پرتکچ طور پر آپ کو دکھائی دیتا ہے جس کا انوہ آپ بھری بھاتی کرتے ہیں تو یہ سمبھو ہے کہ آپ کو چھائے روگ ہو سکتا ہے لیکن ان لکچھڑوں میں سے کوئی بھی لکچھڑ آپ کو نہیں دکھائی دیتا ہے پھر بھی آپ کو بخار بنی ہوئی ہے تو آپ ایک بار پیتھولوجی والے کے پاس جا کر اپنی جانت ضرور کروالیں کیونکہ صحت کے پرتک کسی بھی پرکار کی لاپرواہی مہنگی پڑھ سکتی ہے تو یہاں پر دوستو اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت موسیقی